اسلام علیکم اسلام علیکم ریا سٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہیں وہ کمپاؤنڈ ٹیشو سے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ سمپل ٹیشو سے متعلق پڑھ چکے تھے سمپل ٹیشو میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ ایک ہی دنہ کے سیلوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور جب ہمارے پر ڈیفرن ٹائپ آف سیلوں سے کمپوز ٹیشو ہوں گے تو آپ انہیں کہتے ہیں کمپلیکس یا کمپاؤنڈ ٹیشو کا نام دیتے ہیں یہ لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا اس ٹاپی کے سٹارٹ میں پلانٹ ٹیشو کمپوزڈ آف مور دن ون ٹائپ آف سیل یعنی اگر ایک ہی ٹائپ آف سیل سے بنے ہوں گے تو ہم کہیں گے سمپل ٹیشو ہیں اگر مور دن ون ٹائپ ایک زرہ قسم کی سالوں سے مل کر بنے ہوں گے تو آپ انہیں کہے کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کہیں کمپوز آر کمپلیکس ٹیشو سے ہمارے پاس ہمارے پاس کمپاؤنڈ یا کمپلیکسٹس ہوئے فاؤنڈ اونلی اندہ ویسکلر پلانٹ جن کے اندر زائلم اور فلائم ہوتا ہے جن میں ویسکلر بندلز ہوتے ہیں انہی کو آپ کہتے ہیں ویسکلر پلانٹس ہیں ایک سب سے پہلے جی زائلم ٹیشو کے ہوتے ہیں زائلم نالی ہوتی ہے جو پانی کی ٹرانسپورٹ کے لیے پودے کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتے ہیں سپیسیفک سیلز ہوتے ہیں ویسکلر ایلیمنٹ ہوتے ہیں ٹریکیرز ہوتی ہیں جو کہ کرتے ہیں اور آل کے کرتے ہیں پانی کی مومنٹ میں کوہیزن ٹینچن تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں سائلم ٹیشو رسپونسیبل فور در ٹرانسپورٹ آف وارٹر سٹوینٹس بہت اف آبجیکٹیو میں آیا ویچ ون ازہ رسپونسیبل فور در ٹرانسپورٹ آف وارٹر ویچ اگر بات کریں پانی کی ٹرانسپورٹ کی تو وہ کون کرتا ہے زائلم اور اگر فوڈ کی بات کریں گے تو وہ کرتے ہیں فلو ایم سیل ان ڈیزول سبسٹانسز روم روڈ ٹو ایریل پارٹ ہوایی حصے جو ہوتے ہیں فضائی حصے انہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے پودوں کو چرنوں سے پانی کو جذب کر کے پودے کی فضائی حصوں تک پانی کو لے کر جانے کی جو نالی ہے جو ٹیوب ہے اس کو بلا جاتا ہے زائلم ٹیوب ہے ایسام ٹیوب ہے ٹیوب ہے ٹیوب ہے ٹیوب ہے زائلم ہے اور ٹیوب ہے ٹیوب ہے ٹیوب ہے کہ لیگنین ہے تو کنفرم ہے کہ سکینری وال ہوتی ہے آف ایٹس سیل آر تھک آر ریجر ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس تھک اور ریجر ہونے کی وجہ کہ ہوتی ان کے اندر سکینری سیل وال ہوتی ہے جو کس کیمیکل سے بنی ہوتی ہے لیگنین کیمیکل کے وجہ سارے ٹیت وی اسیل them ٹیشوز آلسو پروائیڈ سپورٹ تو دا پلانٹ بوڈی چونکہ ریجرڈ اور ٹھیک ہونے کی وجہ سے کہ پلانٹ کو سپورٹ بھی ہے تو ہم سپورٹنگ ڈشو ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ڈشو میں جا کے انکلیوٹ کرتے ہیں ٹو ٹائپ سیلز آر فاؤنڈ زائلنڈ ٹیشو کی مور دن من ٹائپ سیل ہے تو اس میں ہمارے پاس پہلے ہیں جی ویسل ایلیمنٹ آر سیل دوسری ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹریکیٹس جی دو الیکلت قسم کے سیل بنے ہوتے ہیں اور جب کوئی تیشو ایک سے زیادہ قسم کے سیل سے ملے کر بنا ہوگا تو ہمارے پاس آٹومیٹک لی کیا کھلائے گا وہ کمپاؤنڈ ڈشو کھلائے گا ویسل ایلیمنٹ اور ٹریکیٹس ہیں ویسل ایلیمنٹ ہے وہاں تھک سکیندری سیل وال دے لیک اینڈ وال ان جوائنڈ ٹوگیتر تو فارم آ لونگ ٹیوب انڈو انڈ جوڑ کے کرتے ہیں لمبی کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیوب بناتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے پودا کے جڑ سے لے کے پودے کے پتے تک تنے دک اوپر در ایک ہی نالی ہمیں نظر آتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پائپ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہماری مین جو ہوتا ہے جب وارٹر ٹیک ہوتا ہے وہاں سے پورے گھر میں وارٹر کی سپلائی کرنے کے لیے ایک ہی جیسی ٹیوب ہوتی ہے جوڑ لگا لگا کے لگا جیسے ہی ہمارے پاس ہوتا ہے ٹریکٹز آڈز آر سیل اینڈر سیلس ویڈ آورلیپنگ آر کیا ہوتا ہے اس سے آور آرز کی سٹکچر بنتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹریکٹز کی ڈیاغرام دکھائے گی اور یہ ویسل ایلیمنٹ کی ڈیاغرام دکھائے گی پھر ہمارے پاس آتے ہیں فلوم ٹیشو فلوم ٹیشو اسی توپسی بل فہر در کندکشن آف ڈیزول آرگینک میٹر فوڈ بیٹوین ڈیفرنٹ پارٹ آف دا پلانٹ باڈی جیس ٹوڈنٹ جہاں دکھے گا کہ فلوم ٹیشوز کس کے لیے کنڈکشن آف ڈیزول آرگینک میٹر یعنی فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کون کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہتے ہیں فلوم ٹیشوز پانی کی ٹرانسپورٹ کے لیے کون کرتے ہیں زائلنٹ ٹیشوز کام کرتے ہیں زیری بات ہے کہ کمپاؤنٹ ٹیشوز دو ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپ آف سیلوں سے مل کر بنے ہوں گے جس میں آج پاس دو ایک ہمارے پاس کہلاتے ہیں ایک سیو ٹیوبز کہلاتے ہیں سیل سیو ٹیوبز سیلز ہوتے ہیں دوسرے کھاتے ہیں کمپینین سیلز یعنی اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ فلوم ٹیشو دو طرح کے سیلوں سے مل کر بنے ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس کہہ سیو ٹیوبز کہلاتی ہیں اور دوسری آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں کمپینین سیل کہلاتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں جس کی ٹرانسپورٹ آف فوڈ میں اس کی کہتا ہے ہمارے پاس سیو ٹیوبز آر لانگ اینڈ دیئر اینڈ والد ہیو سمال پورز یہ سیو پلیٹس کہلاتی ہوتی ہے ایکشوری پورز جہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ درمیان میں جو گول گول پلیٹیں نظر آ رہی ہیں ان میں چھوٹے پورز ہوتے ہیں انہیں سیل کہلاتے ہیں ان کے بلکل سات میں یہاں اور کریں تو دو سیو ٹیوب کے درمیان میں کیا ہے یہ تھوٹا سک سیل نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہی سیل کہلاتے ہیں کمپینین سیل کھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو پریشر سلو میکنزم ہے اس میں جو ٹرانسپورٹ آف فوڈ کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو منٹین کرنے کے کام آتے ہیں مینی سیو ٹیوب سیل جوائنٹو فارما لانگ سیو ٹیوب جسے کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کمپینین سیل میک پروٹین اینڈ سیو ٹیوب سیلوں کو بنانے کا کام کرتے ہیں ایک پروٹین بناتے ہیں دوسرا سیو ٹیوب سیلوں کو بنانا ان کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوورال جو ہمارے پاس ہے جی جو اوورال ہمارے پاس میکنزم ہے پلانٹ کی سا ٹرانسپورٹ آف فوڈ کے لیے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دونوں کے دونوں کیا ہے ایک طرح کے کمپاونٹ ٹیشوز ہیں تو سیلنٹس لانگ پروٹین کے لیے بڑھنے اپورٹنٹ ایکسپین کمپاونٹ ٹیشوز اور آپ بتا سکتے ہیں کمپاونٹ ٹیشوز کیسے ہیں تو ڈائیگرامز ہر کسی ٹاپک کے ساتھ بہت داری اپورٹنٹ ہے جب بھی یہ ٹاپک پیپرز میں آئے تو آپ نے اس کے ساتھ ڈائیگرامز کو ضرور درا کرنا ہوتا ہے اور جب آپ سے علان کریں گے اسے پریکٹس سرور کریں گے انچالا نیکس لیکچر میں نیکس سیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ